بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو اپنی جہداد کا شیر کس طرح مفت لے سکتے ہیں جس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو وہ لے سکتے ہیں پہلے میں آؤں گا آپ قانونی طور پر اپنی جہداد کا قبضہ یا اپنا شیر کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے پارٹیشن ایکٹ ایٹین نائنٹی تھری اپلائی ہوتا ہے آپ ایک تقسیم جہداد کا دعویہ سیول کورٹ میں دائر کرتے ہیں جس میں جو قابض لوگ ہیں جو آپ کو آپ کا شیر نہیں دینا چاہتے ان کو طلب کیا جاتا ہے ان سے جواب دیا جاتا ہے اور عدالت شہادت کا لمبان کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتی ہے جس میں تمام جو حصہ داران ہیں ان کا شیر دلوا دیا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں عموماً پروپٹی کو اس جہداد کو ڈیوائیڈ کر کے مقصود شیر حصے آپ کو دے دیا جاتے ہیں اگر وہ تقسیم ہونے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ کی ایک درخواست پر اس کو آکشن کے ذریعے نلامی عام کے ذریعے آپ کو اس کا شیر جو پیسوں کی صورت میں رقم کی صورت میں مل جاتا ہے آپ خود بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس نلامی میں اور اس جہداد کو آپ خود بھی خرید سکتے ہیں کوئی حصہ دار بھی خرید سکتا ہے اور باہر بھی بک سکتی ہے اور اس کے ساتھ سے تمام حصہ داران کو ان کا قانونی شیر مل جاتا ہے اس کے لیے آپ کا ٹائم اور پیسہ دونوں چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں عموماً لوگ اس طرح کے معاملات سے آوائیڈ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان پوزیشن ہوتے ہیں جن کے زیر قبضہ وہ جہداد ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم زیادہ سے زیادہ لنگران کریں تاکہ ہم اس کا بینیفیٹ زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے لے لیں اور عموماً وہ کوشش کرتے ہیں کہ دالتوں میں بھی یہ معاملات زیادہ دیر تک چلتے رہے ہیں اور ہمیں نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیسہ اور وہ دونوں چیزیں انوالو ہیں اور آپ کو سپیڈی ریمیڈی سپیڈی دادرسی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مفت کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ حکومت پنجاب نے ایک قانون تحفظ خواتین بنایا ہے دوزاری کس میں جس کے مطابق آپ اپنی سمپل ایک صفحے پہ دروحاس لے کر وہ جمع کرواتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی بنیادی طور پر انکوئری کو دیکھ مکمل کرتے ہیں اور آپ کو جس جو قابض ہے اس سے آپ کا حصہ شریع اور قانونی حصہ آپ کو دلوا دیتے ہیں اور آپ کے نام پر وہ جہداد ٹرانسفر بھی کرواتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا آپ اس کو بغیر کسی خرچے کے حاصل کر سکتے ہیں اور جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے یہ بغیر کسی خرچے کے اور بغیر ٹائم زیادہ خرچ کیے کیسے اپنی جہداد لے سکتے ہیں لیکن یہ کس فورم پر نہیں ہے تو چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حکومت پنجاب نے ایک تحفظ خواتین ایکٹ بنایا تھا دوزاری کس میں اور وہ ہے سبائی خاتون معتصب کے پاس آپ نے درخواست دینی ہے جن کا لہور میں آفیس ہے تو وہ آپ ان کو درخواست دیتے ہیں تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس میں تمام مشینری انوالو ہوتی ہے لیکن ایک میں اور بات آپ کو بتا دوں جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں ان کی جتنی بھی کاروائی ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ آپ کو یہ تحفظ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا جب کلیم ثابت کر دیا تو آپ کو آپ کا پوزیشن بھی مل جائے گا آپ کے نام پر ٹرانسور بھی ہو جائے گی آج میں نے جو بھی تقسیم جہداد کے حوالے سے ڈسکس کی ہے امید ہے آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنیں گی اور آپ کو یہ پسند آئے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی